آگے بڑھتے ہیں اب آئیے یہ وضعات کرتے ہیں کہ تقبیرات کے سسرے میں ہمارے یہاں کچھ گلت چیزیں رائج ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے ان میں سے ایک چیز ہے اجتماعی شکل میں تقبیرات بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن اجتماعی شکل میں تقبیر ہوتی ہے اجتماعی شکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اکٹھا ہو کر کہیں پر تقبیر کہتا ہے اور اس کے ساتھ سارے لوگ تقبیرات پکارتے ہیں ادگاہ میں نماز سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ تقبیر کہتا ہے اور اسی کے ساتھ سارے لوگ تقبیرات پکارتے ہیں میرے بھائیو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر تقبیرات کہے گا بلند آواز سے تقبیرات گونجے اور ہر جگہ سے گونجے ادگاہ سے گونجے گھروں سے گونجے راستوں سے گونجے ہر کوئی تقبیرات پڑھے ایسا نہ ہو کہ ادگاہ میں پہنچنے کے بعد ایک ہی آدمی تقبیرات پڑھے اور آپ اس کا ساتھ دیں یہ طریقہ مناثر نہیں ہے اور اس کا ایک نقصان یہ دیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائیو کہ اید کے دن تقبیرات صرف ادگاہ میں ہی ہوتی ہیں راستوں میں آدمی تقبیر نہیں کہتا ہے گھروں میں تقبیر نہیں کہتا ہے کیونکہ اسے تقبیرات یاد نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی نہیں بنا رہا ہے کہ ہمیں گھر پہ بھی تقبیر کہنے ہی آئے راستے میں بھی کہنے ہی وہ سمتہ بس ہیت گا ہے پہنچیں گے امام صاحب تقبیر کہیں گے ساتھ میں ہم بھی بول دیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ہر ایک کو تقبیر کہنے چاہیے اور استعمالی شکل میں تقبیر سے استناب کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی